اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جی ایس حربل ہونسل آئر ویدک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خوشمن حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز حضرات کے لئے خصوصی ریایت تفصیلات کے لئے بھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو چلگاؤں مہاراشٹ انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہتی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس میں بات سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پہ ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے پابندی سے مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے الحمدللہ میرا جھار گھنڈ راچی کا سفر بڑا کامیاب رہا اللہ کا شکر وہاں پر ہمارے ہاتھوں سے ایک مسجد مسجد آئیشہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا راچی والوں نے حاجی چوک ارل قمر کالونی سملیا والوں نے بہت شاندار پروگرام کیا اور پروگرام بڑا کامیاب رہا شائر اسلام دل خیر آبادی میرے ساتھ تھے اور الحمدللہ تقریباً اکیس لاکھ روپے تو وہاں پر نقد جمع ہو گئے اور عورتوں نے اپنے زیورات وغیرہ اتار اتار کر ہار نتنی بالیاں کنگن انگوٹیاں اتار اتار کر دے دی الحمدللہ بڑا کامیاب پروگرام رہا رات سالے تین بجے میں جلگاں پہنچ گئے اور ابھی اسٹوڈیو میں حاضر ہو دعائیں کیجئے کہ اللہ ہر طرح سے کامیاب فرمائیں اللہ ہر طرح سے حفاظت فرمائیں چلی آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ پندرہ جون کو پندرہ جون کو مسلمانوں کے خلاف یعنی دو دن کے بعد مسلمانوں کے خلاف مہا پنچائت ہونے جا رہی ہے دوہزار چوبیس آ رہا ہے یہ گھٹیاں یہ نیچ حرکتیں ہوتی رہے گئے یہ بڑھتا رہے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اترکاشی میں جی شری رام کے ناروں کے ساتھ نشان زد کر کے یعنی مکانوں اور دکانوں پر نشان لگا کر حملے کیے گئے جس کی وجہ سے لوگوں میں مسلمانوں میں خوف اور حراس اور ڈر کا ماحول ماحول بنا ہوا ہے اور لوگ اپنا گاؤں چھوڑ رہے ہیں ہجرت کا سلسلہ جاری ہے ٹویٹر پر اترکاشی کے مسلمانوں کو بچاؤ گزش تکل نمبر ون ٹرینڈ یہی رہا کہ اترکاشی کے مسلمانوں کو بچاؤ عزد الدین اویسی امران پرتابگڑی نے اترکھنڈ کی دھامی سرکار پر حملہ کیا پولیس انتظامیہ پر بھی ان لوگوں نے شدید نکتہ چینی کی کہ پولیس انتظامیہ پوری طریقے سے ناکام اور فیلور نظر آ رہی ہے پوری طریقے سے پولیس بھگوہ آتنگ وادیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک تے وے نظر آ رہی ہے اٹھارہ جون کو اب پندرہ جون کو مسلمانوں کے خلاف یہ بھگوہ آتنگ کی مہا پنچائت کرے گے تب اٹھارہ جون کو پھر مسلمانوں نے بھی مہا پنچائت کا اعلان کیا ہے لیکن آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا بگڑتا جا رہا ہے اور حکومت کی خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے جو ان بھگوہ آتنگ کیوں کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں یعنی لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے تیاری پورے ملک میں دھوم سے کی جا رہی ہے جتنی نفرتیں ہندو مسلمانوں میں پھیلے گی اتنا فائدہ کس کو ہوگا یہ آپ سب کو معلوم ہیں ناظرین دوسری بڑی عجیب و غریب خبر دارال علم دیوبن کو لے کر آ رہی ہے جہاں ہندو تنظیم کے لیے ران ہندو تنظیم کے لیے ران دارال علم دیوبن فتوہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں کہہ پر کلاوہ پر فتوہ دارال علم دیوبن نے انکار کر دیا ایسے خبریں آ رہی ہیں ہندو تنظیم کے لیے ران مشتہل ہو گئے دارال علم دیوبن نے کہا کہ نظام کے تحت ایک سسٹم ہے اس کے تحت دارال افتا سے فتوہ دیا جاتا ہے دارال علم دیوبن کے محتمیم نے وضاحت کی ہے مسلم نوجوان کلاوہ کیوں بانتے ہیں اس پر فتوہ لینے کے لیے گزشتہ کے لیے ہندو تنظیم کرانتی سینہ اور شیوسنہ کے اہداران دیوبن پہنچے انہوں نے سی او سے ملاقات کی اور ادارے کی انتظامیوں سے فون پر بات کی کرانتی سینہ کے اہداران کا الزام ہے کہ دارال علم دیوبن نے انہیں فتوہ دینے سے انکار کر دیا تو اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادارے کی یعنی دارال علم کے خلاف تحریک چلائیں گے یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ صرف ملک میں انتشار ملک میں معاہول کو امن کو شانتی کو بگاڑنا ہے اور کسی بھی طریقے سے بس ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنا ہے تو یہ جتنے سطح کے چھوڑے ہوئے یا خریدے ہوئے یا پالے ہوئے پالتو دلال ہیں وہ یہ سب کام کر رہے ہیں ناظرین ایک بڑی افسوس نا خبر پھر میری نگاؤں کے سامنے آ رہی ہے کہ اب ریاستوں کو اسٹیٹس کو سوبوں کو وزارت اقلیتی امور سے بجٹ نہیں ملے گا وزارت اقلیتی امور ریاستوں کو دیئے گئے بجٹ کو خرچ نہ کرنے سے سخت ناراض ہیں نالان ہیں اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ریاستی حکومتیں اس بجٹ کو خرچ نہیں کر لیتی اور اس کے دستاویزات انہیں نہیں دے دیتی تب تک انہیں مزید بجٹ فراہم نہیں کیا جائے گا وزارت اقلیتی امور کے متبر ذرائے سے ملی جانکاری کے مطابق ملک کی تمام ریاستوں کو وزارت اقلیتی امور کی جانب سے چار ہزار پانچ سو کروڑ روپیے بجٹ دیے گئے جن کے اخراجات کے تفصیل اب تک سامنے نہیں آئی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان چار ہزار پانچ سو کروڑ روپے خرچ نہیں کیے گئے یہ تمام پیسہ وزارت اقلیت امور نے پردھان منتری جن وکاس کائر کرم کے تحت خرچ کرنے کے لیے تمام ریاستوں کو دیا تھا اطلاعات کے مطابق آندرہ پردیش میں چھبیس ہزار چار سو اسی لاکھ کا بجٹ خرچ نہیں ہوا بیہا سرکار نے تیرہ تالیس ہزار ساس سو نبی لاکھ کا بجٹ خرچ نہیں کیا جھارکٹ سرکار نے تیرہ ہزار چھس سو تیرنو لاکھ کا بجٹ باقی ہے وہی بغریبی بنگال حکومت نے چوتیس ہزار چھس سو تیرنو چوتیس ہزار ساس سو تین لاکھ روپے کا بجٹ خرچ کیے بغیر خرچ کیے پڑھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے اب وزارت اقلیت امور نے کہا ہے کہ اب ریاستوں کو بجٹ نہیں دیا جائے گا ظاہر بات ہے کہ اقلیتوں کے لیے جو بجٹ آیا وہ اقلیتوں پر خرچ نہیں ہوا اب نقصان تو اقلیت ہی کا ہوگا مانورٹی کا الپسنگ خیان کا ہی ہوگا ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ طوفان بے پر جوئے کے پیش نظر وزیر آزم نردر مہودی نے گزش تکل ایک آلہ ستھی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں ایسی ہدایت دی بتایا جا رہا ہے کہ سمندری طوفان بے پر جوئے کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہ ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے بے پور جوئے طوفان نے خوفناک شکل اختیار کر لی ممبئی میں گزش تکل ہائی الرٹ جاری کیا گیا اور گجرات کے ساحلی علاقوں سے بھی عوام کو لوگوں کو وہاں سے منتقل کرنے کے آدیج دے دیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ طوفان ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چل سکتی ہے یعنی اس طوفان سے کافی نقصان ہوگا ممبئی کی تو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جوہو چو پارٹی پر چھے لوگ دوبے ہیں جس میں سے دو کو بچھا لیا گیا ہے چار لاپتہ ہے سرچ آپریشن جاری ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں کوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بالکل ختم گیس تیزاب لکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش و دیش من سے دوائیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں آئی رہا دن بڑی خبر اور اس وقت تریاست مہاراشت کی سیاسی حلچل کو لے کر آ رہی جیا ایک ناد شندے گروپ کے پانچ منتری پانچ وزارہ کو گھر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پانچوں منتری حکومت کی تشکیل کے بعد سے یعنی مہا وکاس اگاری کے سرکار گری پھر شندے اور فرنویس کے سرکار بنی تو جب سے یہ پانچوں وزارہ کسی نہ کسی وجہ سے تنازات میں ویبادوں میں گھرے رہے ہیں اس لئے بی جے پی دباؤ بنا رہی ہے کہ ان پانچوں کو گھر کا راستہ دکھایا جائے جس میں ہمارے علاقے کے گلاو راو پاٹیل ہے ایسی ہم سے قریب سلوڑ کے عبدالستار ہے ایسی ہی سنجرہ تھوڑ ہے تانہ جی ساونت ہے اور سندی پان بھوم رہے ہیں ان پانچوں وزارہ کو گھر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے شندے گروپ کی طرف سے بتایا گیا کہ امید شاہ اور ایک ناد شندے نے کابینہ میں توسی کے بارے میں پوزیٹیو باتچیت کی تاہم اس کے بعد بھی یہ بحث تم نے کو تیار نہیں ہے شندے گروپ کے ان پانچوں وزارہ میں جن کا نام میں نے لیا ہے ان کو گھر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے کیونکہ اوپر سے امید شاہ اور بی جے پی کا دباؤ بن رہا ہے ناظرین اس وقت ایک بڑی افسوسنا خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے یہاں ناسک میں سمردی ایکسپریس وے پر ایک خوفناک صلق حادثہ ہوا جس میں مسلم فیملی کے چار لوگ شہید ہوئے ہیں اور چار زخمی ہوئے ہیں خبروں کے مطابق ناسک کے پاس مومبئی ناکپور سمردی ایکسپریس وے پر اتوار کی رات دیر گئے ایک کار کے ڈیوائیڈر سے ٹکرانے سے کار میں سوار چار افراد ہلاک اور چار شدید زخمی ہوئے ہیں ایک پولیس اہلہ کار نے بتایا کہ یہ واقعہ سنر تحصیل کے کھنبلے کیمپ میں آدھی رات کے کچھ دیر بعد پیش آیا انہوں نے کہا کہ ٹویوٹا انوہ کار میں سوار افراد مومبئی سے شرڑی جا رہے تھے یہ واقعہ نصف شب سے ایک بجے کے دربیان بتایا جا رہا ہے اہلیکار نے بتایا کہ مرنے والوں کے شنات رزاد احمد شیخ 55 سال سبتار شیخ لالا 25 سال سلطانہ سبتار شیخ پچاس کے طور پر کی گئی ہے جن کے موقع پر ہی موت ہو گئی ہے فیاض شیخ 40 سال اسپتال میں دورانے علاج دم توڑ گیا خیر مجھے ابھی فون آیا وہاں شرڑی سے فون آیا کسی ساتھی کا انہوں نے بتایا کہ یہ تمام لوگ ہاجیوں کو چھوڑنے کے لئے مومبئی گئے تھے اور اب واپس اپنے گھر لوٹ رہے تھے میرا اس خبر کے ذریعے سے ایک مقصد اور ہے کہ ہاجیوں کو چھوڑنے کے لئے کسی خاندان کے ایک یا دو ہاجی جا رہے تو ان کو چھوڑنے کے لئے دس دس لوگ جا رہے دو دو گاڑیاں برکے جا رہی ہیں پلیس پلیس یہ اچھی چیز نہیں ہے احتیاط کیجئے احتیاط کیجئے اسلام قرآن اللہ اور رسول ہمیں احتیاط کی تعلیم دیتے ہیں اور ہاجی لوگ جو اتنی دھوم دھام سے جا رہے ہیں پورا شور شرابہ اور پورے خاندان کے جوائی اور دامات سب مل کر چھوڑنے جا رہے ہیں یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے ایراد ریاست مدبردیش کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے یہاں جبل پور سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں جنرل سیکرٹی کانگریز دبنگ لیڈی لیڈر پریانک گاندی وہاں پر پہنچی اور پریانک گاندی نے زبردست بھاشن کرتے ہوئے جبل پور میں کہا کہ لوگو مدبردیش کے اٹھارہ سال دیکھ لیجئے کہ اٹھارہ سال میں کیا ہوا اب سوچنے کے لیے آپ کے پاس صرف چھ مہینے کا وقت باقی ہے ایم پی میں آئندہ اسمبلی الیکشن کے پیش نظر انتخابی مہین کا آغاز کرتے ہوئے کانگریز جنرل سیکرٹری پریانک گاندی نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ ریاست نے اٹھارہ سال میں سب کچھ دیکھا ہے اب چھے ماہ کا وقت ہے سوچنے کے لیے اس میں موجودہ حکومت کا اندازہ لگاتے ہوئے یہاں کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ دوسری ریاستوں میں کانگریز کی حکومتیں کس طرح کام کر رہی ہے تو خیر اب مدبردیش کا الیکشن آنے والا ہے کرنا ٹک کی طرح مدبردیش میں بھی اب بی جے پی پریشان نظر آ رہی ہے آئی ناظرین ریاستیں مدبردیش کے مدبردیش کی زلہ آگر مالوہ سے ایک چوکہ دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے ایک ٹیچر لیڈی ٹیچر ہے رحمت بانو ان کو تیسرا بچہ پیدا ہوا جس پر انہیں برطرف کر دیا گیا نوکری سے نکال دیا گیا دراصل ایڈوکیشن ڈیویزن نے زلہ آگر مالوہ کے باج نگری کے ایک سیکنڈری اسکول میں پڑھانے والی ایک لیڈی ٹیچر رحمت بانو کو تیسرا بچہ پیدا ہونے پر ملازمت سے نکال دیا ہے خاتون ٹیچر نے کہا ہے کہ ریاست میں تین بچوں پر جو حکومت کا نیم بنا ہیں اس کا انہیں پوری طرح سے علم تھا لیکن اگر اس کا اسقاتے حمل ہو جاتا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹتی اس لیے اپنے بچے کو پیدا کرنے کا فیصلہ لیا بتا دے کہ ڈاکٹر نے اسے اسقاتے حمل سے حمل گرانے سے منع کر دیا کیونکہ یہ بچے اور اس کی دونوں کی زندگی کے لیے خطرہ تھا ڈاکٹر کے مشورے کے بعد رحمت نے تیسرا بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ لیا تھا انہوں نے بتایا کہ وہ دو ہزار تین میں انہیں کانٹریکٹ کیٹیگری دو میں ملازمت بھی لی تھی وہی انہیں دو ہزار میں بیٹی اور دو ہزار چھے میں بیٹی کی پیدائش کے بعد انہوں نے اولاد نہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا اب جب اس کا تیسرا بچہ تھا تو اسے نوکری سے ہوا تو اسے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا خاتون ٹیچر نے دلیل دی کہ اس کے ساتھ ایسے کئی اساتذہ کام کرتے ہیں جن کے تین بچے ہیں لیکن انہیں نوکری سے نہیں نکالا گیا ان پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی رحمت بانو بتاتی کہ مدی پردیش کانگریس کے لیڈر شام سنگ پوار نے میری شکایت یعنی کھلا یہ لگتا ہے کہ یہ بھگوہ آتنکیوں کا معاملہ ہے جو کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں آئیے ناظرین کہ اندری منطری مرکزی وزیر گری راج جو کافی گرے ہوئے ہیں اور ہمیشہ گراوار گھٹیا بیان دیتے رہتے ہیں ان کا ایک اور گھٹیا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک سے غیر قانونی مسلمانوں کو نکال باہر کریں ان کو بھی معلوم ہے کون غیر قانونی کون قانونی ہے کوئی غیر قانونی نہیں ہے مگر گراوہ بیان دے کر سلٹیوں میں آنا ہے کیونکہ سستی شورت مل جاتی ہے مسلمانوں کا کھالو سستی شورت مل جاتی ہے مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے اتوار کے دن بیہار کے چیف منسٹر نتیش کمار سے ریاست سے تمام غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازو اور روہنگیا مسلمانوں کی وطن واپسے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے کہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اگلے الیکشن میں یہاں پر بی جے پی آ جاتی ہے تو بی جے پی ان مسلمانوں کو ملک سے نکالنے کا بڑا کام کرے گی یعنی ان کے نزدیک مسلمانوں سے نفرت یہ بڑا کام ہے یہ اچھا کام ہے اور مسلمانوں کے نام سے ہی ان کی روزی روٹی چلتی ہے ناظرین ریاستیں مدبردیش کے دموہ میں ایک ہجاب تنازع کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے مدبردیش میں ہجاب تنازع کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ دموہ اسکول کے پرنسپل سمیت دو لوگوں کو گرفتار کر لیا دیا ہے یہ تنازع ہائر سکنری اسکول کی ہندو بیٹیوں کو ہندو چھاترہوں کو ہجاب پہنے تصویروں میں دیکھے جانے کے بعد شروع ہوا تھا ایک اہلکار نے بتایا کہ پولیس نے ہجاب تنازع کے سلسلے میں تین بچوں کے بیانات کو لے کر اسکول منیجمنٹ کمیٹی کے دس افراد کے خلاف متعلقہ سیکشن کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اس زمن میں اسکول کے پرنسپل سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے مدبردیش حکومت نے تنازع کے بعد دموہ میں اسکول کے ریجسٹریشن کو بھی کینسل کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہندو تنظیموں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس اسکول میں ہندو طالبات کو ہجاب پہننے پر مجبور کیا جا رہا ہے جبکہ ہندو طالبات کے والدین نے باباپ نے خود ہندووں کے اس دعویٰ کو خارج کر دیا اور کہا کہ ہماری لڑکیوں کے ہجاب پہننے پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہے ہماری لڑکیا خود ہی شوق سے ہجاب پہنتی ہے مگر بگوہ آتنکیوں کو بس امن خراب کرنا اور مسلمانوں کے خلاف معاول بنانے کو کوئی بھی بہانہ چاہیے